کچھ لوگوں کو تو مانگنا تک نہیں آتا ایک پیزل آئے ہوئے تھے لیٹ کر کے میں نے بولا کیا چاہیے آپ کو انہوں نے کہا کہ جی میرے لڑکے کو بخار ہو گیا اس کو اتار دیجئے میں نے کہا یہ تو آپ اگر گاڑی سے آتے تو بھی میں کر دیتا اگر آپ میرے پاس نہ آتے تو ڈوکٹر بھی کر دیتا میرے پاس آج آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنا بھاو مجھو تھا اتنی دور سے آپ چل کر کے آئے ہیں لیٹتے ہوئے شریر کو اتنا کشت دیا ہے کیا بس یہی مانگنے کے لیے آپ کو تو مانگنا بھی نہیں آتا کم سے کم نہیں مانگنا آئے تو چپ تو ہوئی جانا چاہیے کیونکہ چپ رہنا اس لیے سریشت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ داتا ہے اوپر اور وہ بھاو کو پکڑتا ہے اور جب وہ دیتا ہے تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کی وہ کیا دے دیتا ہے تو کم سے کم جب سوچو آپ کے سامنے کوئی بولے کہ ایک دم سے پرماتما پر کٹ ہو جائے اور بولے کہ بولو کیا چاہیے آپ کو تو یہی سمجھ میں نہیں آئے کہ مانگو کہ کیا کچھ لوگ تو یہ کہہ کر کے بول دیں گے کہ میرے پیر میں درد ہے بس اس کو ہٹا دو باقی ٹھیک ہے تو کیا یہ مانگنے والی چیزیں ہیں کم سے کم آپ نے مجبورت سنکلب کیجئے کہ ہمارا لکس ہے کیا ہے کہاں ہمیں جانا ہے کیا ہمیں مانگنا چاہیے کیا ہمارے ویچار ہونے چاہیے تو جو آپ تہوار کے اوپر آئے اتنی دور سے بھاو کے ساتھ تو کھالی ہاتھ تو نہیں جاؤ گے کیونکہ دیکھو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بولا یہ چیزیں مت مانگنا چھوٹی چھوٹی مانگنا ہے تو دھنگ کی چیز مانگ کر کے جائیے کیونکہ جو جو من کے انظر سنکلب پیدا ہوں گے وہ سیدھے اوپر بھیج دیے جائیں گے اور وہ سنکلب ایک ایک کر کے پورے ہونے لگتے ہیں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر بیٹھے مانگتے ہیں کام ہو جاتے ہیں یہ الگ کھیل ہے کیونکہ بھاو کتنا مضبوط ہے بہت لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے پرماتمہ کا راستہ کھل گیا میرے پاس ایک دو بار آئے اور وہ لوگ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے آئے اور جڑ گئے راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے دوری نہیں چھوڑی اور ان کا کام شروع ہو گیا ہے بہت سے جیو آپ سب کے بیچ بیٹھے ہوئے ابھی اس کچھ تک کو نہیں کھولنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا میں نے ایک ایک جیو کو سامنے سے کچھ دکھایا کہ اب دیکھو کیا دکھ رہا ہے اب کیا لوگ ہو رہا ہے کون کیا بولتا میں ہوں گے آپ کے بیچ وہ جیو جب میں نے یہ کام شروع کیا میں یہ بولتا تھا کہ وہ دہوتا دیکھ کر کے بتانا کیا بول رہا ہے مجھے اور کیا چل رہا ہے کیا چاہتا ہے کہا ہوں ڈونڈ کر کے بتاؤں مجھے یہ بڑی چیزیں نہیں ہوتی یہ سب آپ کے لئے ہیں لیکن جو جیو پاتر ہوتا جائے گا ان کی درشتی اتنی ہی کھلتی چلی جائے گی اور جس کی جتنی درشتی کھلے گی اتنا ہی مضبوط ہوگا یہ بہت کسٹکاری چیزیں ہیں لیکن سنگرس میں سنسار کے کلیان کے لئے جیووں کے کلیان کے لئے اور اس پرماتما کی مرجی سے جب یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں دیو ویدرشتیاں کھلنے لگتی ہیں ایک ایک چیز لوگ لوکانتر کی جننت جنموں کی پچھلے جنموں کی اپنی ہی نہیں اوروں کی بھی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں دے ہوتا ہوں یہ چھوڑا وہاں تک انت تک باتیں ہونے لگتے ہیں اس کے آدیس آنے لگتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا چاہتا ہے اب کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے یہ چھوٹی بوٹی چیزیں نہیں اس پرمانڈ کے اندر جو جو گٹنائیں ہونی ہیں ان کا کھیل ہوتا ہے کیونکہ یہاں مکیول میں پرماتما پرابتی کے نہیں لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے پرماتما کی پرابتی ہوگی اور بس ہو گیا کام میں یہاں جگانے کے لئے آیا ہوں ورنہ میرا تو پچھلے جنم میں ہی کام ہو گیا تھا جگانے کے لئے آیا ہوں جو بھی جیو جاگیں گے اس کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے جتنی کی بھی دیوے درشتی کھلے گی وہ اتنا ہی دیرے دیرے دکھائی دینے لگے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دیوے درشتی کو آوشکتا نہیں ہے وہ کے اول اپنا ہی جہاز اوپر لے جائیں اتنا ہی کافی ہے تو آپ دھیان کیجئے شمرن کیجئے اور اس پرماتما کا بار بار دھنیواز کیجئے کہ آپ کا جو پریوار ہے جو آپ کا جیوان ہے جو اتنا شریشت شریر دیا مانو کی یونی میں آپ کو بھیجا بار بار اس کا دھنیواز کرتے رہیے موسیقی 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 موسیقی